اسلام علیکم ناظرین آئیے نی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ریٹس میں کسی نے اس کا مخالفت نہیں کی اگر آپ کا وزنم ان سے بڑا ہے تو سر پھر تو آپ تو بدوان ہیں بڑے عدمی ہیں آپ کو پھر سے کانسیوشن لکھنا پڑے گا میرا تو نہیں ہے اس لئے میں نے کہا نہیں میں نے یہ کہا کہ کشمیر سے ضرور محبت ہے مگر کشمیروں سے نہیں میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اختدار سے مطلب ہے انصاف سے نہیں ہے میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پاور سے مطلب ہے خدمت سے مطلب نہیں ہے وہ اس لئے کہ کیا ہمارا فنڈمنٹل رائٹس آرٹیکل نائنٹین اور ٹوئنٹی امہ بلاغو نہیں ہوتا وہاں پر تو آپ اسی لاکھ لوگوں کو بند کر کے رکھیں گے یہ امرجنسی ہے کیا یہ یہ تو امرجنسی کی یاد دلا رہے ہیں آپ معمولی بات نہیں ہے نا یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کی بی جے پی کے سپورٹ میں بعض جو لوگ ہیں جن کو ہیلی کاپٹر میں بھی بٹھا جاتا ہے دور دور لے کر جا جاتا ہے ان کو انٹرنیٹ کنیکشن ملتا ہے مگر اسی لاکھ لوگوں کو آپ ٹیلی فون بھی کر رہے نہیں دیں گے ایک فنکشنل ڈیموکریسی اگر ساؤت ایشیا میں ہے تو انڈیا ہے اور آپ وہاں پر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں سب سب خوش منا خوشی منا رہے ہیں بھئی جب پھولوں میں بہار ہے آپ کی آنگن میں بہار ہے تو ٹیلی فون کرنے دیجئے نا یہ دنیا دنیا میں کہاں پر ہوتا ہے کہ آپ تین سو ٹیلی فون بوت لگائیں گے لوگ بولنگ آ کے بات کر لو یہ ہماری ڈیموکریسی کی کامیابی ہے کیا ہم ہم سرکار سے پوچھتے ہیں ہماری ڈیموکریسی کامیابی ہے کیا 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 کنڈیشن ہے بتائیے کونسا کنڈیشن ہے آپ ایک بات یاد رکھئے آپ فنڈیمنٹل رائٹ آرٹیکل نائنٹین اور ٹوئنٹی ون کو نہیں چھین سکتے آپ نہیں چھین سکتے یہ سرکار جو ہے کونسٹیوشنلزم کو بھول چکی ہے کونسٹیوشن ہے مگر کونسٹیوشنلزم کو ہی ماننا پڑے گا رول آف لاؤ کو ماننا پڑے گا مگر یہ سرکار جو ہے رول بائی لاؤ کر رہی ہے ہاں ہاں نہیں آراب لگنا نہیں بات نہیں ہے وہ لگتے آئے نہیں نہیں بات تو نہیں ہے نا دیکھئے مجھے یقین ہے کہ ایک دن مجھے کوئی گولی بھی مار دے گا مجھے یقین ہے کہ گوٹسے کی جو اولاد ہیں وہ مجھے سکر سکتے ہیں ہمارے ملک میں ابھی بھی گوٹسے کی اولاد ہیں جس طرح اگر مہاتمہ گاندھی کو گولی ماری تو اویسی کیا کیا ہے بھائی الزام تو میرے جب تک میں زندہ رہوں گا لگتا رہے گا میں اپنی بات کیا کہہ رہا ہوں میں کل اپنی سپیچ میں کہا مجھے پاکستان سے مطلب نہیں ہے مگر کیونکہ آپ کے ٹی آر پی کو لگتا نہیں ہے تو آپ میں ہی دکھایا اس کو میں نے کہا تھا نا کل میں نے کہا کہا سمویدھان کے خلاف ہے آرٹیکل ون کے خلاف ہے آرٹیکل تری کے خلاف ہے میں نے یہ بھی کہا کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بغیر اس ریاست کی اسمبلی کو پوچھے پریسیڈنٹ آف انڈیا نے آہ بیفرکیشن کی اجازت دے دی میں سمویدھان کی بات کر رہا ہوں میں نہرو کی بات کر رہا ہوں میں سردار پٹیل کی بات کر رہا ہوں میں آینگار کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات تو میں نے کہا کہ مجھے مطلب ہی نہیں ہے اس سے مگر اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی جو درواری خسم کے غلام ہے جن کو لگتا ہے کہ اویسی کو گالی دینے سے موڈی کے گوڈ بکس میں ان کا نام آ جائے گا تو مبارک ہو اور اور دیجئے میرے کہ یہ میرا آرگومنٹ کیا ہے جو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا یہ سمویدھان کے خلاف ہے کیا آپ نے ریاست جمہو کشویل کے سمبلی سے پوچھا نہیں پوچھا کیا آپ کو اختیار آرٹیکل تری میں نہیں ہے اور ہم نے ایک ایگریمنٹ کا وائلیشن کیا ہے اس ایگریمنٹ کا جس پر سردار پٹیل کے نہرو کے آیانگار کے دستاقت ہیں یہ بریچ آف کانسٹیوشنل پرامیس ہے اگر میں ان مدوں کو اٹھاتا ہوں اور میں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے دو ججمنٹ سے دوزار سولہ کا اور سترہ جس میں ایک بہترین ججمنٹ ہے جسٹس روہنٹن نریمن کا پڑھ لیجئے انہوں نے کہا کہ ٹیمپراری میجر نہیں ہے پرمنٹ ہے اب بار بار اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھے ہنٹی نیشنل کہنا چاہ رہے تو بھائی میں تو آپ کو مٹھائی کلاؤں گا حیدر آباد کی سب سے بہترین برفی کلاؤں گا اور وہ شکریہ مگر یہ ملک میں جو ماحول بن چکا ہے کہ جو موڈی کے خلاف جائے گا اس کو انٹی نیشنل بول دیں گے جو ان کے غیر آن کانسٹیوشنل چیزوں پر سوال اٹھائے گا اس کا ان کانسٹیوشن کہے گا تو آپ کہیں گے یہ کسی اور کے جھنڈا کر رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے میری چمڑی موٹی ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں میں مجھے ہندوستان سے مطلب ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اب جو لوگ خود انٹی نیشنل ہیں مجھے انٹی نیشنل کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں 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 دیکھئے 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 پھر آپ دیکھئے پھر آپ آپ جو ہے نا یہ آپ بالنگ کریے چک مت کریے کوٹ کیا کہا کوٹ کوٹ نے کیا اس اس نہیں کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کانسٹیوشنل ہے پوچھے کیا کہا کوٹ نے کہا کانسٹیوشنل ہے بلکے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا کوٹ نے کہا کانسٹیوشنل ہے یہ انکانسٹیوشنل ہے یہ تو بحث ہوگی نا بھی وہ تو ہوئی نہیں ہر آپ لوگ جی اور جمپنگ دگن یہ کیا بات ہے کوٹ نے کوٹ کوٹ کے سامنے یہ تھا کہ وہاں پر کرفیو ہے فلاں ہیں جو بھی ہے کیا کوٹ نے بل کے بارے میں کہا کچھ پلیز آپ کنٹیمٹ آف سپریم کورٹ کر رہے ہیں کوئی خیش نہ دے آپ کو سپریم کورٹ میں کہ آپ کنٹیمٹ کر رہے ہیں جس طرح راہول گاندی کو سپریم کورٹ نے کھینچ دیا تھا وہی صحیح کام آپ کر رہے ہیں لگتا ہے اب راہول گاندی سے وڑے متاثر ہیں میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کے ہر کونے میں جا سکتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے مجھے نہیں نہیں مجھے کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا جائیں گے برابر وہ وہ ان سے پوچھئے ان کی پارٹی سے پوچھے نہیں نہیں ان سے دیکھئے ارے بھائی وہ نہیں دیکھئے میں تو صرف یہی جا کے کیا کریں گے ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کرفیو ہٹائیے ہم یہ بورے لوگوں کو نکلنے دیجئے کمیونیکیشن کو بحال کریے جو لوگ اریسٹ ہیں ان کو چھوڑیے ارے بھائی جو لوگ کل تک ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر ہندوستان کے کونسٹوشن کی دہائی دے کر الیکشن لڑتے تھے جمہوریت لڑتے تھے آج آج آپ نے ان کا جنازہ نکال دیا آپ نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا یہ کونسی آپ کی سیاست ہے ان ایسے وہاں پر جاتے ہیں اور ان ایسے کا تو بڑا ویڈیو چلایا آپ تمام نے بہت باجہ بجایا آپ نے ان کو تو دولہ بنا دیا اور جو عدمی بیٹھ ساتھ میں کھڑا تھا وہ بات میں کہہ رہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ان ایسے ہیں تو میں جاتا ہی نہیں وہاں پر دکانے بند ہیں آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے کھولتے ٹیلی فون کیوں نہیں کھولتے آپ کیوں نہیں کھولتے کیا ہم امرجنسی آگئی وہاں پر کیا بتائی کیا ہو رہا ہے وہاں پر سر کل پردھان منطری کل بات کرے گے آپ کے انساء سے کچھ مصنوں پر بات کیا ہوں نہیں نہیں اب وہ تو دیکھئے پردھان منطری کل ایک اور ایک خوبصورت پگڑی بیننگ ہے کل اسٹائل کے ساتھ آئیں گے وہ اب میں کیا بول سکتا ہوں اب میں کچھ بولوں گا تو آپ تو مجھے کہی دیئے کہ میں فلان ملک کا پرپوگنڈا آگے بڑھا رہا ہوں تو بھئی آپ ہم کو تو آپ انٹی نیشنل سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ تو نیشنل اسٹ وہ نیشنل اسٹ اب 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 کیا کریں گے ہم کیا بول سکتے کیا بولیں گے وہ اب بولیں گے کہ میں اب اب آہ ان ارسی کی بات کریں گے اب وہ بولیں گے کہ اب ہم ایسا کر دیں گے دیکھئے ہم ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں پتھان منطری سے کہ سنبھیدان اس ملک میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ پرائی منسٹر کانسٹیوشنلزم کو بھی فالو کریں صرف کانسٹیوشن کو نہیں وہ رول آف لا کو سمجھیں رول بائی لا نہ کریں تیسری بات اس ملک میں آپ کی جیسی مجوریٹی اندرہ گانڈی کو بھی تھی اور اندرہ گانڈی کو شکست ہوئی چہتی بات پاور is not eternal پاور ختم ہونے والا ہے اور وہ ختم ہو کر رہے گا یہی چار باتیں ہیں اب وہ نہیں سنیں گے ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو انٹی نیشنل ہے یہ چیس کے چہرے پہ داڑی ہے اس کا تو موب لنچنگ ہو جانا چاہیے تھا تو بول رہا ہے بھر ٹھیک ہمارا کام ہے آپ نے سوال کی ہم بول رہے ہیں ورنہ میں بولتا نہیں تھا آپ نے پوچھا تو اس لیے ارے وہ ارے وہ سے بات ہی ویلن تو ہمیں ہیں ارے وہ تو نئی بات کہاں ہیں وہ تو ویلن ہمیں ہیں دیکھ ہر پکچر میں یہ جو بھی ہماری زندگی کا پکچر ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم ہمیں ویلن رہیں گے ہیرو تو آپ لوگ رہیں گے ہیروین بھی آپ کے پاس ہیرو بھی آپ کے پاس سائیڈ ایکٹر بھی آپ کے پاس پروڈیوسر بھی آپ ڈیریکٹر بھی آپ ڈیالوگ بھی آپ کے اور ویلن صرف ہم ہیں تو کوئی بات نہیں ہاں مجھے نہیں معلوم مجھے اتنا یقین ہے کہ ویلن تو میں ہوں یہ آپ بھی بکے میں مہا بھارت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں تو تیہ کرنا چاہیے ایکٹر سے پوچھئے شاید وہ بھیش کون ہے نہیں معلوم مجھے اس بارے میں نہیں معلوم مجھے معلوم کرنا پڑے گا دیکھیں ایک بات سنیے بحیثت ایک ہندوستانی مجھے فقر ہے کہ ہیدراباد ریاست جو ہے ہندوستان کا حصہ بنا اور وہ فقر رہے گا مجھے ہمیشہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ ہم کو فقر ہے اس بات کا کہ یہ ریاست جو اس وقت کی ریاست تھی وہ ہندوستان کا حصہ بنا اور ہم ہندوستان کی جمہوریت کو مانتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں کامیابی عوام ہم کو دیتی ہے اس سے بڑا پروف اور کیا دے سکتے ہم آپ کو بتائیے اب دیکھیں نا آہ نہیں آہا آرے آرے نہیں چھوڑ یہ نا وہ دیکھیں نا بی جے پی کو کیا ہے وہ ہیدراباد میں کہاوات ہے فاتحہ دینے کو ملا نہیں نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا تو یہ اس کا ترجمہ آپ کسی سے پوچھ لیجئے ہم نہیں کر سکتے نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا تو یہ چلتے رہتا ہے بھائی دس لاکھ نوکریہ آٹو انڈسٹی میں جانے والی ہیں آپ لیبریشن ڈی کی بات کریں گے چھے پرسنٹ ایمپلائیمنٹ ہے آپ لیبریشن ڈی کی بات کریں گے مہنگای آسمان کو چھوڑے آپ لیبریشن کی بات کریں گے ڈالر اچھل رہا ہے اور ہماری سب سے بڑی جو کمپنی ہندوستان کا جو کوہی نور ہے ریلائنس اس کو کریڈٹ سویسے نے اس کا کم کر دیا وہ اپنا بیس پرسنٹ حصہ بیچ رہا ہے کس کو سعودیوں کو اور پھر بھی ہم انٹی نیشنل ہے ہاں آپ دیکھئے کتنا خوبصورت ماحول بنتے جا رہا ہے اب وہ یہ سب باتیں نہیں کریں گے دیش میں سیلاب ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کو بسانا ان کو مدد کرنا آپ نے بات کریں گے مر آپ یہ مدوں پہ کیونکہ آپ جو اہم مدے ہندوستان کے عوام کے اس کو آپ ایڈریس نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر کل میں نے کہا تھا کہ پٹنا میں ایک ویڈیو آیا ہیڈ لائن کا ایک لوکل چینل ہے کہ ایک کتے نے گائے کو کتر لیا تو پورا ایک موب جمع ہو گیا اور موب جمع ہو کر کہنے لگا کہ نہیں مسلمان نے کیا ہے اور اچھوڑنا نہیں چاہیے بات میں معلوم ہوا کہ کتا کسی ہندو بھائی کا تھا اب کتے کا بھی مذہب مل گیا گائے کا بھی مذہب مل گیا ارے بھائی انسان کی فکر کرو انسان پریشان ہے آپ کی آپ سرکار میں ہے آپ کو ہندوستان کے عوام نے اتنا بڑا منڈیٹ دیا ہے اب اس کی فکر کرو آپ کب تک یہ ایموشنل جذباتی ایشو جس سے روز مرہ کی چیزوں کوئی تعلق نہیں ہے اب اسی پر باجہ کب تک بچائیں گے چھوڑیے ابھی آئیے ابھی زمین پہ خدم رکھیے بہت روڑ لیا آسمان پر بھی ہاں امتیاج جلیل کا سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے اور کچھ ہاں اپنے لیگلیشہ ہوں ہاں وہ آپ کی فکر کرو انسان پر بھی ہوں کو کشمیر چانے جو تمہارے کشمیر پہ ہوں کشمیر چیزوں کو نسلیم ٹیف مینسٹر آپ نے سوکر کرو کشمیر بھی آیا کیا ہوں نہیں آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا وزڈم سردار پٹیل نہرو سے بڑھ کے ہے میرا تو نہیں ہے میں تو بھو رہا ہوں کہ سردار پٹیل آپ کا وزڈم سردار پٹیل سے نہرو سے آیانگار سے جو کانسٹیٹ اسمبلی جو لوگ جو سب تھے کانسٹیٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کسی نے اس کا مخالفت نہیں کی اگر آپ کا وزڈم ان سے بڑا ہے تو سر پھر تو آپ تو بدوان ہیں بڑے عدمی ہیں آپ کو پھر سے کانسٹیوشن لکھنا پڑے گا میرا تو نہیں ہے اس لئے میں نے کہا میں نے یہ کہا کہ کشمیر سے ضرور محبت ہے مگر کشمیروں سے نہیں میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اختدار سے مطلب ہے انصاف سے نہیں ہے میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پاور سے مطلب ہے خدمت سے مطلب نہیں ہے وہ اس لئے کہ کیا ہمارا فنڈمنٹل رائٹس آرٹیکل نائنٹین اور ٹوئنٹی اما بلاگو نہیں ہوتا وہاں پر تو آپ اسی لاکھ لوگوں کو بند کر کے رکھیں گے یہ امرجنسی ہے کیا یہ یہ تو امرجنسی کی یاد دلا رہے ہیں آپ معمولی بات نہیں ہے نا یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کی بی جے پی کے سپورٹ میں بعض جو لوگ ہیں جن کو ہیلیکاپٹر میں بھی بٹھایا جاتا ہے دور دور لے کر جا جاتا ہے ان کو انٹرنیٹ کنیکشن ملتا ہے مگر اسی لاکھ لوگوں کو آپ ٹیلی فون بھی کر رہا نہیں دیں گے ایک فنکشنل ڈیموکریسی اگر ساؤت ایشیا میں ہے تو انڈیا ہے اور آپ وہاں پر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں سب سب خوشی منا رہے ہیں بھئی جب پھولوں میں بہار ہے آپ کی آنگن میں بہار ہے تو ٹیلی فون کرنے دیجئے نا یہ دنیا دنیا میں کہاں پر ہوتا ہے کہ آپ تین سو ٹیلی فون بوت لگائیں گے لوگوں کو بولیں گے آ کے بات کر لو یہ ہماری ڈیموکریسی کی کامیابی ہے کیا ہم ہم سرکار سے پوچھنے تھے ہماری ڈیموکریسی کامیابی ہے کیا 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 بتائیے کونسا کنڈیشن ہے آپ ایک بات یاد رکھئے آپ فنڈیمنٹل رائٹ آرٹیکل نائنٹین اور ٹوئنٹی ون کو نہیں چھین سکتے آپ نہیں چھین سکتے یہ سرکار جو ہے کونسٹیوشنلزم کو بھول چکی ہے کونسٹیوشن ہے مگر کونسٹیوشنلزم کو ہی ماننا پڑے گا رول آف لاؤ کو ماننا پڑے گا مگر یہ سرکار جو ہے رول بائی لاؤ کر رہی ہے ہاں ہاں نے آراب لگنا نائی بات نہیں ہے وہ لگتا ہے آپ پہ یا روح لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو منطورے ہیں جن طریقے سے وہ دھانتیاں پھیلا رہے ہیں غلط باتے کر رہے ہیں آپ جیسے پولیٹیسین اندر بیٹھتے ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں نہیں نہیں بات تو نہیں ہے نا دیکھئے مجھے یقین ہے کہ ایک دن مجھے کوئی گولی بھی مار دے گا مجھے یقین ہے کہ گوٹسے کی جو اولاد ہیں وہ مجھے سکر سکتے ہیں ہمارے ملک میں ابھی بھی گوٹسے کی اولاد ہیں جس طرح اگر مہاتمہ گاندھی کو گولی ماری تو وہ اسی کیا کیا ہے بھائی الزام تو میرے جب تک میں زندہ رہوں گا لگتا رہے گا میں اپنی بات کیا کہہ رہا ہوں میں کل اپنی سپیچ میں کہا مجھے پاکستان سے مطلب نہیں ہے مگر کیونکہ آپ کے ٹی آر پی کو لگتا نہیں ہے تو آپ میں ہی دکھایا اس کو میں نے کہا تھا نا کل میں نے کیا کہا سمویدھان کے خلاف ہے آرٹیکل ون کے خلاف ہے آرٹیکل تری کے خلاف ہے میں نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بغیر اس ریاست کی اسمبلی کو پوچھے پریزیڈ آف انڈیا نے آہ بی فرکیشن کی اجازت دے دی میں سمویدھان کی بات کر رہا ہوں میں نہرو کی بات کر رہا ہوں میں سردار پٹیل کی بات کر رہا ہوں میں آینگار کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات تو میں نے کہا کہ مجھے مطلب ہی نہیں ہے اس سے مگر اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی جو درواری خسم کے غلام ہے جن کو لگتا ہے کہ اویسی کو گالی دینے سے موڈی کے گوڈ بکس میں ان کا نام آ جائے گا تو مبارک ہو اور اور دیجئے میرے کہ یہ میرا آرگومنٹ کیا ہے جو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا یہ سمویدھان کے خلاف ہے کیا آپ نے ریاست جمہو کشویل کے سمبلی سے پوچھا نہیں پوچھا کیا آپ کو اختیار آرٹیکل تری میں نہیں ہے اور ہم نے ایک ایگریمنٹ کا وائلیشن کیا ہے اس ایگریمنٹ کا جس پر سردار پٹیل کے نہرو کے آیانگار کے دستقت ہیں یہ بریچ آف کانسٹیوشنل پرامس ہے اگر میں ان مدوں کو اٹھاتا ہوں اور میں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے دو ججمنٹ سے دوزار سولہ کا اور سترہ جس میں ایک بہترین ججمنٹ ہے جسٹس روہنٹن نریمن کا پڑھ لیجئے انہوں نے کہا کہ ٹیمپراری میجر نہیں ہے پرمنٹ ہے اب بار بار اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھے ہنٹی نیشنل کہنا چاہ رہے تو بھائی میں تو آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا حیدر آباد کی سب سے بہترین برفی کھلاؤں گا اور وہ شکریہ مگر یہ ملک میں جو ماحول بن چکا ہے کہ جو موڈی کے خلاف جائے گا اس کو انٹی نیشنل بول دیں گے جو ان کے غیر انکونسٹیوشنل چیزوں پر سوال اٹھائے گا اس کا انکونسٹیوشن کہے گا تو آپ کہیں گے یہ کسی اور کے جنڈا کر رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے میری چمڑی موٹی ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں میں مجھے ہندوستان سے مطلب ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اب جو لوگ خود انٹی نیشنل ہیں مجھے انٹی نیشنل کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں 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 دیکھئے 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 پھر آپ دیکھئے پھر آپ آپ جو ہے نا یہ آپ بالنگ کریے چک مت کریے کوٹ کیا کہا کوٹ کوٹ نے کیا اس اس نہیں کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کانسٹیوشنل ہے پوچھ ہے کیا کہا کوٹ نے کہا کانسٹیوشنل ہے بول کے مجھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا کوٹ نے کہا ہی کانسٹیوشنل ہے یا انکانسٹیوشنل ہے یہ تو بحیث ہوگی نا بھی وہ تو ہو ہی نہیں ہرہ آپ لوگ جی اور جمپنگ دا گن یہ کیا بات ہے کوٹ نے کوٹ کوٹ کے سامنے یہ تھا کہ وہاں پر کرفیو ہے فلاں ہیں جو بھی ہے کیا کوٹ نے بل کے بارے میں کہا کچھ پلیز آپ سپریم کوٹ کر رہے ہیں کوئی خیش نہ دیا آپ کو سپریم کورٹ میں کہ آپ کنٹیم کر رہے ہیں جس طرح راہول گاندی کو سپریم کورٹ نے خیش دیا تھا وہی صحیح کام آپ کر رہے ہیں لگتا ہے اب راہول گاندی سے وڑے متاثر ہیں ہاں ارے میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کے ہر کونے میں جا سکتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے مجھے نہیں نہیں مجھے کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا جائیں گے برابر وہ وہ ان سے پوچھے ان کی پارٹی سے پوچھے نہیں نہیں ان سے دیکھئے ارے بھائی وہ نہیں دیکھئے میں تو صرف یہی جا کے کیا کریں گے ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کرفیو ہٹائیے ہم یہ بہرے لوگوں کو نکلنے دیجئے کمیونکیشن کو بحال کریے جو لوگ اریسٹ ہیں ان کو چھوڑیے ارے بھائی جو لوگ کل تک ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر ہندوستان کے کانسٹوشن کی دہائی دے کر الیکشن لڑتے تھے جمہوریت لڑتے تھے آج آج آپ نے ان کا جنازہ نکال دیا آپ نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا یہ کون سی آپ کی سیاست ہے ان ایسے وہاں پر جاتے ہیں اور ان ایسے کا تو بڑا ویڈیو چلایا آپ تمام میں بہت باجہ بجایا آپ نے ان کو تو دولہ بنا دیا اور جو عدمی بیٹھ ساتھ میں کھڑا تھا وہ بات میں کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ نیسے ہیں تو میں جاتا ہی نہیں وہاں پر دکانے بند ہیں آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے کھولتے ٹیلی فون کیوں نہیں کھولتے آپ کیوں نہیں کھولتے کیا ہم امرجنسی آگئی وہاں پر کیا نہ باتائی اکی کیا ہو رہا ہے وہاں پر سر کل پڑھرا آگست ہے اور پردھان منتری کل بات کرے گے ڈال کے لئے سے تو آپ کے انساب سے ان کو کی طرف سے بات کیا ہے نہیں نہیں اب وہ تو دیکھئے پردھان منتری کل ایک اور ایک خوبصورت پڑی پہنیں گے کل اس ٹائل کے ساتھ آئیں گے وہ اب میں کیا کروں موسیقی ہزاروں مریضوں کا کامیاب الاج جدید تکنالوجی کے زریے تمام orthopedic services ایک ہی چھت کے نیچے modern operation theater 24 hours digital x-ray ultrasound diagnostics operations facility and pharmacy جوہی clinic third floor above reliance trends beside dmart tolichawki shakepate ہیدربال اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں موسیقی موسیقی